اے گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیکٹو می چینل دوستو آج ہم اس اپیسوڈ میں کنٹینیو کر رہے ہیں ٹریور کی سٹوری کو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے اپیسوڈ میں کہ ٹریور کی واپس ہی ہو چکی ہے اس گیم میں اور وہ کافی گرم دماغ والا بندہ ہے اس کو ابھی پتہ چل چکا ہے کہ مایکل زندہ ہے ابھی پتہ نہیں چلا ہے اس کو ڈاؤٹ ہے اس نے اپنے آدمیوں کو بول کے رکھا ہوا ہے کہ مایکل کے بارے میں پتہ لگاؤ اس کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ مایکل شاید جندہ ہے جس کو یہ ابھی تک مرا ہوا سمجھتا تھا تو اس کی وجہ سے اس کا پارہ بھی ساتھ میں آسمان پر چڑھا ہوا ہے اور بھی زیادہ گھسن ہے یہ بندہ ابھی کیا ہوا ہے کہ ایک گینگ نے اس کے گھر میں گھس کے توڑکھوڑ کری اس کا سامان سب ادھر ادھر کر دیا اور کچھ شاید چوری کر کے بھی لے گئے ہیں اب بھائی یہ اس گینگ سے بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے اور یہاں پر یہ کچھ ہتھیاروں کو خریدنے آئی ہے سنائپر رائیفل کو خریدنے آئی ہے بھائی بہت صحیح لگ رہی ہے سنائپر رائیفل ایڈوانس کوپ اور سپریسر ہم نے پرچیز کر لیا ہے تو یہ شاید ہماری گن کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو اب ہم کو کچھ بھی نہیں لینا ویسے ہتھیار تو بہت جبردست رکھے ہوئے ہیں لیکن اپنے کو ابھی صرف سنائپر رائیفل ہی ضرورت ہے تو ابھی ہم صرف یہ ہی لے کر کے چلتے ہیں ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے تو بھائی یہاں پر ہم نے سنائپر رائیفل خرید دیا اور اب ہم جا رہے ہیں اس لوکیشن پر جہاں سے ہم کو ان گینگسٹر کے لوگوں کو سبق سکھانا ہے کہ انہوں نے ٹریور کے گھر پر چوری کر کے بہت بہت بڑی کلتی کر دی ای ہوپ دیل انڈسٹین اور انڈسٹر کے لیے انڈسٹر کے لیے تو اب ہم یہاں پر لوکیشن پر آگئے ہیں پوزیشن لے لیا ہے یہ ان کا گھر ہے اڈہ ہے جو بھی کہلو آپ ان کی لوکیشن ہے اب دیکھتے ہیں بھائی یہاں پر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں پر سنائپر لے لیتا ہوں اور یہاں پر دیکھتا ہوں یہ کام کیسے کرتی ہے وہ بنہر جو ٹھال جائر ہے اگہوںں پر ہے اب سمسکے کے لیے جب ней اور ج durch اچھ بہت 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 اچھا ہے اچھ بہت بہت ہے ل Grund اس کا گھتا ہے نے یہاں دانس کر رہا ہے city اچھا اچھ تو ہی ہے بھائی وہاں کھڑا ہو کے ڈانس کر رہا تھا تو یہ بھائی ایک تو سنائپر بہت زبردست ہے اس مشن میں مجھے ٹاور لگ رہا ہے کہ بہت ہی مزہ آنے والا ہے اس سنائپر والے مشن میں ہمیشہ ہی مزے آتے ہیں پھر چاہیں وہ جی ٹی اے کا ہو چاہیں کال آف ڈیوٹی کا ہو اچھا کہاں پر ہے کنٹرول ٹاور کہاں پر ہے یہ ہے کہ کنٹرول ٹاور یہ یہ تو نہیں ہے اور کہاں پر ہے یہاں پر دیکھو اچھا یہ ہے ہاں یہ رہا آرے شانتی رکھا شانتی رکھا شانتی رکھا ابھی نکال دیں اس کو ٹاور مزے لے رہا ہے اپنے اس سے اپنے آدمی کے ساتھ رون کے ساتھ اس آدمی کہا رہا ہاں رون ہے اچھلی بھائی کی بہت بری طرح ہے فٹی پڑی ہے رون بھائی کی اپنے رون بھائی کی فٹی پڑی ہے کونسی لائٹس کوڑا آنا ہے یہ تو نہیں ہے اچھا یہ دو لائٹس ہوں گی کتنے لوگ ہیں بہن کے اندر ایک ہی آدمی آرہا ہے بھائی یہ تو اچھی بات ہے کہ ابھی کوئی ہوا وغیرہ نہیں چل رہی ہے تو اس میں وہ آلا سین کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہوا چل رہی ہے تو اس کو آپ کا جو ایم ہے اس کو لیفٹ یا رائٹ کہیں پہ رکھنا پڑے گا وہ آلا سین نہیں ہے ابھی تو کس میں باہر تو آنے لے بھائی کو ابھی اڑا دیتے ہیں یہ لے ہو گیا گام اس کا اب کون ہے اس کا بھی کام ہو گیا 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 ہے ہے کہ ایک بندہ دکھائے دیا مجھے اس کو بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں یہ اور کون ہے اچھا یہ ایک اور آ گیا چلو یار اس نے اٹلیسٹ علام نہیں بجایا اگر علام بجا دیتا تو دکت ہو جاتی ہے نا ابھی یہ کیا لکھا ہو ہے put Ron in your tank کون آرہا ہے یہ کہاں سے آرہا ہے کہاں سے آرہا ہے مجھے کہیں دکھائی نہیں اچھا یہ ہے رائٹ میں ابھی دکھائی دیا رون کی بہت بری طرح فٹی پڑی ہے بھائی چوپر کہاں سے آگیا بھائی کہاں ہے کہاں چوپر ان کے پاس چوپر بھی ہے گیا ابھی بائکر سے گئیں گے کہ سالہ عرب پتی ہے خرب پتی ہے چوپر لے کے گھوم رہے ہیں بھائی چوپر کہاں سے آگیا ان کے پاس عجیب بات ہے اس کا کپٹن اس کا پائلٹ جو ہوگا اس کو گولی مارتا ہوں آرہاں تھوڑا شانتی رکھ مجھے نشانہ لینے دے بھائی رون بہت جلدی میں اس کو کوئی شوٹنگ کا کام نہیں کرنا پڑا نا یہ لو ہو گیا کام اس کا بھی چلو بھائی چلنے کا ٹائم آگیا ہیلپ رون سیکیور دے ائر سٹریپ ہم نے یہاں پر ایک پلین کو لینے کیلئے آئے ہیں ایک نہیں بھلکہ دو پلین لوٹنے کیلئے آئے ہیں اور وہ چھوٹے والے چھوٹے والے ایسا نہیں ہے کوئی پیسنجر پلین کو لوٹنے کیلئے ہیں ہم لوگ یہاں پر نارمل جو کارگو والے پلین ہیں ان کو لوٹنے کیلئے ہیں اچھا اب بندے آئے بھائی بھائی پر قرآن ہے پہلے گن لینے دو کون سی گن لوں شورٹ گن نہیں ہے آسولٹ رائفل لیں گے یہ لے بیٹھا اے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے ادھر ہے کیا کوئی ادھر کوئی نہیں ہے دو لوگ دکھائی دے رہے ہیں مجھے اس میں چھوڑ وہ آکے بڑھتے ہیں اپنے ہاں پہ پتہ چلتا جائے گا یہ لے بیٹھا بھائی یہ کن بہت ہی بڑی آیا ہے بہت زبردست کن ہے اس کے سامنے مجھے نہیں لگتا ہے ان میں سے کوئی ٹک پائے رہے ہیں اگر بھی کچھ ہے ہاں یہ رہنا ہے ایک تو یہ لوگ مائیکل اس کی ٹریور کی سپیشل ایبیلیٹی ہے بھائی ہے مزہ آگیا ہے اس گن کے ساتھ کھلنے میں بھائی یہ لے بیٹا اب تو مجھے نہیں لگتا اب کوئی بچا ہے اچھا بچا ہے اب ایک بندہ اور دو لوگ دکھائی دے رہے ہیں ایک در سے آ رہا ہے اور ایک یہ رہا سامنے بھائی اس کی ہمت تو دیکھو کیسے بڑتا چلا آ رہا تھا چلو اب اپنے ابھی کام پہ چلتے ہیں تو یہ ہے وہ کارگو والا پلین جس کی میں بات کر رہا تھا سامنے سے جاؤں گا تو انجن سے کٹ جاؤں گا بھائی بھائی بہت زبردست اور کے ل�� بہت زبردست اب اب کیونے نے اس کہ یہ یہ دھر سے آ رہی ہے یہ لے بیٹا تمہاری بین تو بین نہیں آگتا ہی لے ہو گیا کام ان کا یہ لے بھائی ہو گیا اب کوئی بچا ہے ایسے مار رہا ہے ایک بندہ گولی بھائی بائیک تو بچائے گا ابو بائیک تو پیچھا کرے گا ہمارا ہی 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 یہ ایک اور یہاں پہ کار کو پلین کھڑا ہے کیا بات ہے بھائی چھایا ہوگا ہے ابھی تک بھائی پورے گیم میں پورے گیم میں ٹریور کی انٹری ابھی ہوئی ہے لیکن اس نے بھائی پورے گیم کو اپنے والا چھا گیا ہے اپنی چھاپ چھوڑ دیا پورے گیم میں اوہ پلین ہوڑا نہ پڑے گا چلو یہ ایکسپیریانس بھی دے گیتے ہیں ویسے ہم کو پتائی ہے جیٹیے کے مشنوں میں پلین بھی اڑا سکتے ہیں یوں نو یہ ایدھر سے ٹیک آف کرے گا یہ کیا ہو گیا چلو یا ٹیک آف تو ہو گیا دوستوں اور اب ہم جا رہے ہیں یہ جو ہم نے پلین چڑایا ہے نا اس میں کچھ کارگو ہے یہ بندہ بھی تک لٹکا ہوا تھا یہ لو اس کو کرا دیا میں سیر کرا دی اس کو آسوان سے بنجی جمپنگ کروا دی اس کو سینا بینہ پیرا شوٹ کے تو بھائی ابھی دیکھو یہ وہ پوائنٹ آگیا ہے جہاں پر ہم کو کارگو جو اس پلین کا کارگو ہے وہ ڈراؤپ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ہم نے یہ کارگو ڈراؤپ کر دیا کلو تو اب چلتے ہیں واپس کہاں جانا ہے دیکھتے ہیں بھائی ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو دوستوں یہ پلین کو ڈانا بہت ہی ٹف ہے جی ٹی اے میں اور خاص کر اس کی یہ لینڈنگ کروانا میں نے بہت ٹرائی کیا کم سے کم چار پانچ بار ٹرائی کرنے کے بعد اب میں یہاں پر سکسیسفلی اس کی لینڈنگ کروا پایا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مشکل سے چلو اچھی بات ہے بلین لینڈ ہو گیا ورنہ آپ کیا ہے اگر آپ اس کی سپیڈ پہ لینڈنگ گئر پہ کنٹرول نہیں رفتا ہو گے تو جب بھی آپ لینڈ کرو گے جب بھی آپ کا پلین جمیں سے ٹچ ہو گا ہمیشہ بریک ہو جائے گا ڈسٹرو ہو جائے گا تو دوستو یہ مشن پاس ہو گیا ہے اپنا نروس رون دیکھا ہی ہوگا اس میں ہم نے کیا کیا تو اب ہم دوستوں کیا ہے میں سوچا تھا کہ ایک اور مشن کر لیتے ہیں ہم لوگ جو ہے مائیکل سے ملنے جائیں گے اس سے پہلے یہاں کا پورا اپنا جتنا بھی بزنس ہے اس کو ختم کر کے ہی جاتا ہوں تو دوستو یہاں پہ ہم لوگ جو چائنیز ڈیلیگیشن تھا جس سے زیادہ ہم لوگ بزنس کے بارے میں بات کر رہے تھے ان سے ملنے آگئے ہیں تو بھائی یہاں پہ کیا پتا چلائے کہ وہ جو چائنیز والے لوگ ہیں وہ اپنے کو بزنس نہیں دے کر کے ہمارا ایک رائیول گینگ ہے یہاں پر جن کا نام ہے اونیل برادرز اس گینگ کا نام ہے اونیل برادرز ان کو بزنس دے دیا ہے تو اب ہم ان سے نبٹنے جا رہے ہیں چلو دیکھتے ہیں وہاں جا کے کیا ہوتا ہے یہ ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر اونیل برادرز نام کا جو گینگ ہے ان کے ٹھکانے پر پہنچ گئے ہیں اب دیکھتا ہوں میں یہاں پر مجھے آئیڈیا نہیں ہے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں جانے پر I think یہاں سے ہم لوگ نظر رکھیں گے ہاں دیکھو نا یہ پورا ان کا اڈہ ہے اور یہ کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں مجھے تو یہاں سے ان کے اڈے پر نظر رکھ رہے ہیں اور نظر نہیں رکھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہاں سے ہی ہم کو ایک ایک کر کے سب کو نبٹانا ہے میرے پاس سنائپر گن ہے آپ کو پتائیے کیا بات ہے بھائی بہت لوگ تو نکل لیا وہاں سے اپنے آدمیوں کام پلر آکے رکھو ابھی میں ان کو نفٹاتا ہوں یہ میں نے لے لی یہ سنائپر گن سنائپر رائیبل اب دیکھو ان کو ایک ایک کر کے کیسے میں ختم کرتا ہوں بھائی پتا ہی نہیں چل بھائی وہ تیری کیسے گھبرا گیا ہے اور کہاں پر ہیں یہ رہا ہے ایک بندہ پہلے اس کو مارتے ہیں اس سے آس پاس کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں پر تین بندے دیکھ رہے ہیں اس فلور پہ اب ایک کی بندہ بچا اور کوئی بچا ہے نیچے دیکھوں اچھا یہاں پر دو لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور دو لوگ یہ سائیڈ میں بہرل لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کو مار دوں کیا چار لوگ ہیں چار لوگوں کو ایک ساتھ تو تھوڑا ٹف ہو جائے گا پلس یہ لوگ شاید علام بھی بجا دیں گے یا جو بھی کریں گے تب تک میں اور دیکھ لیتا ہوں اور تو کوئی نظر نہیں آرہا صرف یہی چار لوگ نظر آرہے ہیں چلو ان کو جانے دیتے ہیں ان کو الگ الگ سپریٹ ہونے دیتے ہیں سپلٹ ہونے دیتے ہیں تب ان کو ماریں گے دیکھو یہ بندہ ایک اکیلہ رہے گا اسے سر میں گولی مارتا ہوں یہ ہوئی نا بات اچھا یہ جا رہے ہیں چلو یار ان کو جانے دو کیوں زیادہ لوگوں سے پنگا لینا جتنے کم رہیں گے اتنا اچھا ہے نا اپنے لیے ہم لوگ تھے ہیں آپ ان کی جو میت لیب ہے جہاں پر یہ لوگ ڈرگز بناتے ہیں ڈرگز کو منیو فیکچر کرتے ہیں اپنی میت لیب میں ہم اس لیب کو ڈسٹروی کرنے آئے ہیں دوستو تو بھائی ابھی یہ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کیا ابھی یہاں سے جائیں گے تو پتہ چلے گا یا تھوڑا سافدھانی سے جانا پڑے گا کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں دو لوگ نظر آ رہے ہیں ہاں پر آوازیں بھی آ رہی ہیں اچھا ان کو پتہ چل گیا پتہ کیسے چل گیا ان کو کھڑکی میں سے دیکھ لیا ہوگا بندہ ہے ابھی لو بیٹا تم کو بتاتے سبق سکھاتے باہر آگے اچھا بیٹا ایسی بات اتنی بریوری اتنی بریوری میرے سامنے باہر آگے مار ہوگے توم بداؤٹ ٹیکنگ اینی کور دیٹ ایز ریڈیکولیس اس سے بڑی بیوکوفی تم لوگ کر ہی نہیں سکتے تو بھائی اور بھی کوئی آنا چاہ رہا ہے کیا باہر آجاو جلدی فٹاپٹ سے پھر میں دیکھتا ہوں کوئی نہیں آرہا لگتا ہے چلو میں ہی اب اندر جاتا ہوں پہلے تو اس کو نپٹا دیتے ہیں اور کون ہے مجھے ایسی خلاص نکچ جگہ نیچے ٹیبل کے نیچے کوئی دکھائی دے رہا اس کا بھی ہو گیا کام اب ایک کام کرتے ہیں سیدھا اندر ہی جاتے ہیں کیا بول دیو ایک بندہ اور دکھائی دے رہا یہاں پہلو اندر جاتے ہیں سپیشل ایبیلیٹی بھائی لوگوں کی بینڈ بجی بڑی ہے کوئی بھی اس کے سامنا نہیں کرنا چاہتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بریوری بھائی کتنا بریب بندہ تھا بندہ اور کوئی ہے کیا کمروں کے اندر جا کے چھپ گئے ہیں گن کہاں گئی بھائی گن لے لیتا ہوں ایسے کھالی ہاتھ جانا تھوڑی نہ بنے گا ایسالٹ رائپر بہت قطرناک ہے یہ لے بیٹا اور کوئی بچا ہے دو لوگ اور دکھائی دے رہے ہیں دو لوگ دکھائی دے رہے ہیں ایک بندہ دکھائی دے رہے ہیں ایک ہی بندہ دکھائی دے رہے ہیں اس کی سپیشل ایبلیٹی یوز کر کے دیکھتے ہیں کیا بات ہے مدب ایک طرح سے ٹائم سلو کر دیتا ہے تو بھائیا ان لوگوں سے ہم نے گن پیسہ سب کچھ کلیک کر لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں نیچے ان کی میت لیب میں جہاں پر یہ لوگ ڈرکز پروڈیوز کرتے ہیں اچھا بیٹا تو ہم کو دھمکی دے گا تو بھائی کو میں نے مارا نہیں اس کو بس ایسے بے ہوش کر دیا ہے اوہ تیری بھائی بہت قطرناک ہے یار یہ رویور جو ہے بھائی بہت قطرناک ہے دیکھو پوری اس کو یہ پیٹرول چھڑک رہا ہے بھائی یہ پیٹرول کا کین ہے گیس ٹینک پیٹرول کین کو بولتے ہیں تو یہ پیٹرول چھڑک رہا ہے پورے اس میں گھر میں اور پوری میت لیب کو جلانے کی بات کر رہا ہے بھائی بہت ہی ڈینجر بندہ آئی ہے ٹریور میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ایک دم گرم دماغ کا ہوت ہیڈ اور بہت ہی گھسے والا ہے تو یار چلو اس میں آگ لگا کے اس قصے کو ختم کرتے ہیں اپنی ریبولور کو یوز کریں گے لگ گئی نا آگ ہو گیا گا دور جانا پڑے گا خактерتے ہیں بھائی بھائی نت politician ojوٹ پہ کیا بات ہے بھائی بالکل بولی ووڈ مووی سین گھل خریب سلو موشن میں آگے پڑے گئے جنس آہ tried یہ ہو گیا بھائی اپنا کام یہاں کا آئی ٹھنک وہ ہو گیا ہے اپنا کام ہاں یہ مشن پاس بھی آ گیا تو دوستو کیسا لگا آپ کو چیٹ یہ گئی اپیسوڈ مجھے نیچے کمنٹ سے بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر